بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھمنیل پر تو آپ نے پاڑی لیا ہوگا کہ گرم آئل میں نوڈلز ڈالیں اور کمال دیکھیں جی ہاں آج میں آپ لوگوں کے لیے نوڈلز سے بہت ہی یونیک اور تیسٹی ریسٹورنٹ سٹائٹ ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے اور دوسرے یہ کہ یہ بچوں اور بڑوں سب کی فیوریٹ ہونے والی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اسے کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں میں نے نوڈلز کا ایک بڑا سارا پیکٹ لیا اور یہ بلکل نیو نوڈلز آئے ہیں پہلے جو ہوتے تھے وہ گرین والے نوڈلز ہوتے تھے جو ٹھیکے ہوتے تھے اور پھر چکن نوڈلز تھے چٹھارا چکن نوڈلز اور وہ بھی کافی سپائسی ہوتے تھے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ یہ دیکھیں تو ایکس لکھا ہوا ہے تو ایکس سپائسیز ہیں ان کا جو اندر مسالہ ہوتا ہے وہ بہت زبدست ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے جسے بچے اور بڑے جو ہیں وہ سب بہت پسند کرتے ہیں میری تو بہت فیوریٹ ہے اس لئے میں کہتی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے بھی فیوریٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں یا نہیں ہوتی تو یہاں پر دیکھیں اس کے اندر دو اس طرح کے پیک ہوتے ہیں اور دونوں پیک ہم نے نکال لینے ہیں اور ان میں سے اگر آپ چاہیں تو ایک اور پیکٹ لینے ہیں اور ان میں سے ایک پیکٹ نکال لیں لیکن میں نے یہاں پر ایک ہی پیکٹ لیا ہے کیونکہ یہ ایک ہی پیکٹ جو ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب آتا ہے اور اس میں سے ڈیڑ پیکٹ جو ہے وہ ہم یوز کریں گے اور آدھا پیکٹ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے چورا کر لیں گے ابھی تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا چورا کرتے ہیں پھر میں نیکس بتاؤں گی کہ کیسے اس کا چورا کرنا ہے اور یہاں پر جو ڈیڑ پیکٹ ہے اس کو اب ہم نے بوائل کرنا ہے تو چلیے اب چولے پر چلتے ہیں اور بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اب ہم نے ایک تسلا لینا ہے یا کوئی بھی آپ برطن لے لیں اور اس میں یہ ایک لیٹر پانی ڈال لیں اور کافی آپ لوگوں نے زیادہ پانی لینا ہے تاکہ اچھی طرح ہماری نوڈلز ہیں وہ بوائل ہو سکے اور جب پانی اچھی طرح سے اُبلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے یہ نوڈلز ڈال دینی اگر آپ کے پاس دو پیکٹ ہیں تو دو ڈال دیں میرے پاس یہ ڈیڑ ہے تو میں ڈیڑ ہی ڈال دوں گی اور اب چونکہ ہماری نوڈلز جو ہیں وہ ابھی گرم نہیں ہوئی تو یہ اسی طرح کی ہوں گی کیونکہ ہم نے توڑ کے نہیں ڈال دی ہم نے سابر ڈال دی ہیں تو جیسے ہی ان کو ہیٹ لگے گی نا تو یہ خود ہی سیپرٹ ہو جائیں گی اور ایک ایک نوڈلز جو ہے وہ ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے دو سے تین منٹ تک ان کو اُبالنا ہے تین منٹ اُبالنے تو اناف ہوں گے اس سے زیادہ آپ نے نہیں اُبالنا کیونکہ تین منٹ میں یہ اُبال جاتی ہے تو یہاں پر یہ میری تو اور میرے بچوں کی تو بہت فیورٹ ہے اور وہ تو تقریباً ڈیلی ان کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جب تک ہماری نوڈلز جو ہیں وہ وائل ہو رہی ہیں آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کس کس کنٹی سے میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں اور میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ بہت سارے میرے ایسے پیارے بیورز ہیں جو باہر سے باہر کے موالک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یو ایسے اور یو کے اور بہت ساری دوسری کنٹی سے لیکن وہ صرف یہ بازو کا تو لکھ دیتے ہیں اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور بازو کا صرف سٹی کا نام لکھ دیتے ہیں لیکن پلیز آپ دونوں چیزیں لکھا کریں سٹی کا نام بھی لکھا کریں اور پھر ریسپی کے بارے میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی تاکہ میں آپ کا کومنٹ جو ہے وہ پک کر سکوں تو اس وجہ سے آپ کا کومنٹ جو ہے وہ پک نہیں ہوتا حالانکہ بہت پیار آتا ہے آپ لوگوں پر دوسرے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی بیل بٹن کو ضرور دبا دیں اور پلیز مجھے سوشل میڈیا پر بھی فالو کر لیا کریں تو یہاں پر دیکھیں باتوں ہی باتوں میں ہماری نوڈلز جو ہیں وہ الحمدللہ اوبل گئی ہیں بن گئی ہیں اور اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور اس طرح سے ہم یہ سپائیڈر جو ہمارے پاس ایک بہت ہی ماشاءاللہ اچھی قسم کا ہے یہ جو چھاننے والا ہے تو اس سے ہم نکال لیں گے اور ہم ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اور یہاں پر پلیٹ میں رکھنے کے بعد اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے کیونکہ جو نیکسٹ پروسیجر کرنا ہے وہ ہم نے تھنڈا کر کے کرنا ہے تو یہاں پر اب ہم اپنی نوڈلز کو تھنڈا کر لیتے ہیں تو جب تک ہماری نوڈلز تھنڈی ہو رہی ہیں ہم نے وہ جو ہاف پیکٹ نوڈلز کا رکھا تھا جس کو ہاتھوں سے کرش کیا تھا اس کو ہم نے دوبارہ سے پیکٹ میں ڈالنا ہے اور اس طرح کسی بھی کیسے اپنی اوپر سے مارتے جانا ہے اور اس کو اور زیادہ باری کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کے اندر اپنے بالز رول کریں تو یہ اچھی طرح سے لگ جائے تو یہاں پر دیکھیں اب ہماری نوڈلز جو ہیں وہ الحمدللہ تھنڈی ہو گئی ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے مسالہ پیکٹ والا نوڈلز کا بچا کر رکھا تھا نا نکال کے وہ سارا مسالہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دو پیکٹ نوڈلز میں ایک بڑا ساشا تھا تو وہ سارا ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بہت بری کٹی ہوئی جو ہے نا وہ دو کھانے کے چمچ پیاس ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دو کھانے کے چمچ بھری کٹا ہوا سبز دھنیا ڈال دینا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے اندر سارے سپائسیز ہیں اور اتنے مزے کی ہیں کہ میرے تو ابھی یقین کرے موہ میں پانی آ رہا ہے اب آپ لوگوں نے شاید پہلے نہیں کھایا اس لیے آپ لوگوں کے موہ میں تو پانی نہیں آ رہا ہوگا اگر آ رہا ہے تو جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ کس کس کے موہ میں پانی آ رہا ہے تو یہاں پر چونکہ ہم نے پوری فلی بالی تھی تو یہ ٹوٹی نہیں تھی یہ لمبی لمبی ہوتی ہے تو اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مسل مسل کرنا ہے اس مسالے کو اس کے اندر جذب کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری نوڈلز جو ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی اور چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گے اب دیکھیں یہ سٹکی ہوں گی اور دوسرے یہ کہ ان کو بائنڈنگ کے لیے بھی ہم نے کچھ ڈالنا ہے تو بائنڈنگ کے لیے یہاں پر آپ دو چیزیں ڈال سکتے ہیں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کی وارٹری ہے ان میں وارٹر ہے تو پھر ون ٹیبل سپون آپ کون فلور ڈال لیں اور اگر اس سے بھی زیادہ وارٹری ہے تو ٹو ٹیبل سپون ڈال لیں لیکن بہت زیادہ نہیں آپ نے کون فلور ڈالنا اور نہ ہی میدہ ڈالنا ہے لیکن میری یہاں پر جو ہے وہ وارٹری نہیں تھی تو میں نے صرف ون ٹی سپون کون فلور ڈالنا ہے اور وہ ہی اناف ہوگا نہیں تو ادربائیس وہ یہ بہت ہارڈ بن جائیں گی اور آپ ہم نے پھر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کون فلور ڈالنے کے بعد بھی اور یہ اب ہماری ڈو جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی اب یہ سٹکی ہوگی ہاتھوں کو لگے گی اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کو گریس کر کے بھی ان کے گولے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آج ہم بنانے لگے ہیں نوڈلز منچورین ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے گولے جو ہے وہ جس طرح منچورینز ہوتے ہیں اس طرح گولے بنا لیں گے اب آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں میں دبا دبا کر رہے ہیں ان کو گول کرنا ہے تاکہ ان میں کریکس نہ آئیں اگر کریکس آگے تو جب ہم ان کو فرائی کریں گے نا تو یہ سارے کھل جائیں گے اس کے اندر تو یہاں پر آپ نے اچھی طرح سے پہلے دبا دبا کر دونوں ہاتھوں سے ان کو سخت کر لینے ہے اور پھر آپ نے گھما گھما کر گول گول کر کے آپ نے اس طرح کا منچورین جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا خوبصورت منچورین جو ہے وہ بن گیا ہے اسی طرح سے ہم نے بنا بنا کر رکھتے جانا ہے اب جو ہم نے نوڈلز کرش کر کے رکھی ہیں اس پلیٹ میں آپ رکھتے جائیں اور بعد میں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے رکھتے جانا ہے بعد میں بتاؤں گے کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پر اب ہم اس طرح سے سارے منچورین بنا کر رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے سارے منچورین بنا لیا اب یہ جو ہمارے پاس کرش کی نوڈلز ہیں یا کچھی ہیں تو اب ہم نے اچھی طرح سے ان کے اوپر رول کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے دبا دبا کر ہم نے ان کو رول کرنا ہے تاکہ یہ جو کچھی نوڈلز ہیں نا یہ ساری ان کے اوپر لگ دیں اور جب اچھی طرح سے لگ جائیں گی تو پھر اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں تو چلیے اب چولے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں کافی سارا آئل ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ آئل ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈوب جائیں لیکن میں نے تھوڑا سا کم ڈالا ہے تو یہ آپ کی مرضی پیٹ پینٹ کرتا ہے یہاں پر اب ہم ان کے اندر اپنے منچورین ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ون بائ ون کر کے آپ نے منچورین ڈال دیں گے لیکن آنچ جو ہے فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا ورنہ اوپر سے جال جائیں گے ویسے تو یہ سب کچھ پکا ہوا ہے صرف جو اوپر نوڈلز ہیں نا کچھی وہ ہم نے فرائے کرنی ہے تو یہاں پر اب ہم ان کو میڈیم آنچ پر فرائے کریں گے اور جب ایک طرف سے گولڈن ہو جائے گی تو پھر آپ نے اسی طرح سے چمچ کی مدد سے ان کو ہلا ہلا کر ہر سائیڈ سے گولڈن کرنا ہے گولڈن کرنا ہے تاکہ ہر طرف سے ہماری یہ منچورین باز جو ہے نا یہ بہت اچھی طرح سے گولڈن ہو جائے اور یہاں پر آپ نے گولڈن کلر ہی دینا ہے بہت زیادہ ان کو نہیں کر دینا بہت ہی کالے کر دیں اور سارا ٹیسٹ ہی خراب ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آپ نے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے کہ ہمارے منچورین جو ہے وہ تیار ہو گئے اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اب اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پر منچورین کی سوس تیار کر لیتے ہیں تو اس کی سوس تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ دوبارہ سے کڑا ہی جو ہے ہم چولے پر رکھیں گے اور اس کے اندر دو کھانے کے چمچ آئل ڈالیں گے اس سے زیادہ آئل آپ نے نہیں ڈالنا اور اگر آپ لوگ ڈائیٹ کوئنشیز ہیں تو دو ہی چمچ ڈالیں اور اگر اگر ڈائیٹ کوئنشیز نہیں ہے تو پھر آپ تین سے چار کھانے کے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر اب ہم ایک کھانے کا چمچ بھر کر جو ہے وہ کٹا ہوا لسن ڈالیں گے اور پیسٹ نہیں آپ نے ڈالنی کٹا ہوا لسن ڈالنا ہے موٹا موٹا اور وہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک ہی کھانے کا چمچ جو ہے وہ لیول ادرک ڈالیں گے اور وہ بھی موٹا کٹا ہوا ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دو سبز مرچیں ڈالنے ہیں لیکن یہاں پر میں نے ایک سرخ مرچ لی ہے اور ایک سبز مرچ لی ہے کیونکہ سرخ مرچ جو ہے وہ آپ کی دش کو بہت خوبصورت لک جو ہے دے گے اور جب ہم ڈیچ بناتے ہیں تو اس بات کا بھی خیار رکھتے ہیں کہ ہماری ڈیچ جو ہے وہ کن چیزوں سے خوبصورت نظر آئے گی تو اس لیے یہاں پر میں نے ایک سبز مرچ اور ایک سرخ مرچ لی ہے اب ان کو اچھی طرح سے سوتے کریں گے تاکہ ادرک لسن کا کچھا پن جو ہے وہ بھی دور ہو جائے اور ایک منٹ اس کو اچھی طرح سوتے کرنے کے بعد اب ہم نے میڈیم سائز کا ایک پیاس لیا اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے فائنلی چوب کیا ہے اور وہ ڈالیں گے اور جہاں پر اب ہم نے پیاس کو نہ تو کوئی براؤن کرنا ہے اور نہ ہی کوئی لائٹ براؤن کرنا ہے بلکہ اس کا صرف کچھا پن دور کرنا ہے اور اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے سوتے کر لیں گے جب پیاس اچھی طرح سے سوتے ہو جائے تو پھر ہم نے اس کے اندر کچھ مسالے ڈالنے ہیں جس میں ہم ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے وہ ریگولر نمک ڈالیں گے جو ہم روزانہ ہانڈی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ون ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ڈالیں گے اور یہاں پر ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد بعد تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہم اچھی طرح سے پھر مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر شملہ مرچ ڈالنی ہے اور شملہ مرچ یہ میرے پاس دو قسم کی ایک سبز ہے اور ایک ییلو کلر کی ہے اور ریڈ کلر کی بھی شملہ مرچ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس تینوں کلر کی شملہ مرچ ہے تو آپ پھر تینوں کلر کی ڈالنے ہیں یہاں پر میں نے ایک کپ شملہ مرچ لیا پھر آپ نے تینوں کی کوانٹیٹی جو ہوگی اس کو اسی طرح سے میر کر لینا ہے اور یہاں پر آپ ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ شملہ مرچ پسندے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مجھے شملہ مرچ جو ہے وہ بہت پسند ہے تو آپ اس کی کوانٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ اور سبزیاں جو ہیں وہ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس بند گو بھی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے شملہ مرچ ڈال دی ہے اور ان کو بھی اب ہم نے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکانا ہے کیونکہ شملہ مرچ بھی کچھی ہوتی ہے اور ہارڈ ہوتی ہے تو ہم یہاں پر اس کو دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کریں گے ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سوسیز ڈالیں گے جس میں ہم ون ٹیبل سپون چلی سوس ڈالیں گے اور اگر آپ لوگ ان کے پاس چلی پیسٹ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ون ٹیبل سپون سرکا ڈالیں گے یہاں پر دیکھیں میں ویسے ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے تو آپ لوگ ٹیبل سپون سے بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی ہم سویا سوس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم تھری ٹیبل سپون جو ہے وہ کیچپ ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم چینی ڈال دینی ہے تاکہ ہمارے یہ سارے فلیور جو ہے وہ بیلنس ہو جائے اور ایک اچھا سا فلیور جو ہے وہ نکل کر آجائے اور یہاں پر پھر ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب آپ کے پاس اگر ویجی ٹیبل یقنی ہے تو وہ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو پھر سادہ پانی ڈال دیں تو یہاں پر میرے پاس ویجی ٹیبل بروت ہے جس کو یقنی کہتی ہے تو وہ میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ ڈال دی ہے اور ڈالنے کے بعد اب آپ نے ایک بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے اور جب بوائل آئے گا تو پھر نیکسٹ پروسیجر کریں گے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بوائل آگیا ہے اور اب ہم نے جو منچورین بنا کر نوڈلز کے بار رکھے تھے وہ اب ہم نے ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر کون فلور لینا ہے اور اس کو یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے اور اس کو پانی میں گھول لیا ہے دو تین چمچ آپ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کون فلور ڈالنا ہے تاکہ ہماری گریوی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے لیکن گریوی جو ہے وہ پہلے ہی ٹھیک ہے یہاں پر بلکل تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ کون فلور ڈالنا پڑا ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ ڈالنا پڑے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پکاتے ہیں اور پکانے کے بعد یہاں پر دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں ہم اس کے اندر ایک قسم کا ہمارا منچورین جو ہے وہ بن گیا لیکن کچھ فلیور ہم نے ڈالنا ہے اس کے لیے یہاں پر دیکھیں آپ سبس پیاز جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس انفارچنیلی سبس پیاز نہیں ہے تو میں سبس دھنیا ہی ڈالنے لگیوں اگر آپ کے پاس سبس پیاز ہو تو آپ نے سبس پیاز بھی ڈالنے اور سبس دھنیا بھی ڈالنے دونوں کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی چاندار آئے گا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا نوڈلز میں چور گیا جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا اور بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا ہے جو آپ ریسٹورنٹ میں جا کر کھائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں کو مزے کا لگے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ خشبو بھی بہت پیاری آ رہی اور بیک تیار کہنے کو دل کا رہا ہے فابیہ یہ اللہ ربی کمت کا زیبان کہ میرے پرور درگا نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ